بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے گا میں پورا ڈالوں گی اس کو ڈوکوں میں نیم گرم پانی سے گوندوں گی اس میں جائے گا سالٹ اور اس میں جائے گا آپ ایل تقریباً 2-3 ٹیبل سپن اور اس میں جائے گا جیسٹ اچھے طریقے سے میں سب چیزوں کو مکس کر لیتی ہوں تو چلے اس سے سب کچھ مکس ہو گیا ہے اب میں تھوڑا سوڑا پانی ڈال کے اس کو گوندن سٹار کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے گوند لیا ہے اب میں اس کو ایک بال میں ڈال کے اس کو ڈھک کے تکیبن ایک گھنڈے کی لیے رکھ دوں گی تاکہ دو جو ہے وہ اچھے سے رائز ہو جائے ہم اس کو ایک بال میں شیفٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے اویل لگا دیا ہے اب میں اس کو ڈھک کے ایک گھنٹے کی لیے رکھ دیتی ہوں گرم جگہ پہ رکھنا ہے جب تک دو ریڈی ہوتی ہے میں اس کی فیلنگ تیار کر لیتی ہوں دو کو میں نے رون ٹیمپریچر پہ ایک گھنٹے کی لیے رکھ دیا ہے تب تک وہ رائز ہو جائے گی میں اس کی فیلنگ تیار کرتی ہوں اور اس کے فیلنگ کے آپ انگریڈنس نوٹ کر لیے یہ میں نے کیپسی کم لیے ہے شملا ملچ ایک بڑے سائز کی لیے اس کو چوب کر لیا ہے دو عدد بڑے سائز کے پیاس چوب کر لیے ہیں اور یہ بریٹس پیس لے کے چکن کا اس کو میں نے وائل کر کے شیڈ کر لیا ہے سمپل لمک ڈال کے بس میں اس کو وائل کیا تھا اور اس کو شیڈ کر لیا ہے اور اس میں ون کپ دور جائے گا اور 2 ٹی بل سپون اس میں میردہ جائے گا اور 2 ٹی بل سپون سویا سوس سوم Ti بل سپون اس میں ریڈ چیلی سوس جائے گی اور یہی چن کپیسٹ ہے اور اس میں یہ مرس کے سی کے پیسٹ ہے 2 ٹی بل سپون اور اس کے سٹکتے ہیں 1 ٹی سپون سالٹ کالی میرس کا پاورڈر ک Melissa پاورڈر کپیپری کا پاورڈر جائے گا اور یہ اور گنی لیڈز ہیں پھر میں ہفٹی سپونڈ ایڈ کروں گی سٹارٹ کرتی ہوں فیلنگ کو میں بٹر میں ریڈی کروں گی میں نے بٹر ڈال دیا ہے ملٹ ہونے کے لئے یہ دیکھیں بٹر اچھے سے ملٹ ہو گیا ہے آپ سب سے پہلے اس میں میں پیاز کو لائٹ سا فرائی کروں گی پیاز اس میں ایڈ کر دیں گی پیاز لائٹ سا فرائی ہو رہا ہے دودھ میں تمام سپائیسز ایڈ کر دوں گی آپ بیسے بھی رہا سکتے ہیں لیکن میں اس کو ان سپائیسز کو اس میں ایڈ کر کے پھر اس میں شامل کروں گی پیاز لائٹ سا فرائی ہو گیا ہے اب میں اس میں لہسن پاورڈ ڈال دوں گی اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو تکیبر کی سیکنڈ کے لئے اس میں فرائی کروں گی اب میں اس میں میدہ ایڈ کر دوں گی 2 ٹیبل سپون اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی دیکھیں اس کو میدے کو اچھے سے مکس کر دیا اور ساتھ میں یہ ہری میرچ کا پیسٹ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی ہری میرچ کا پیسٹ سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں نے اس لائے لائے میرچ پاورڈر ایڈ نہیں کیا دودھ میں ڈالے جنہاک مملک کروتے اللہ موسائے لے دودھ میں ڈال کر دوں گے موسائے کی ضرورتیں موسائے اچھے سوئے کے دلتے ہیں ٹھیک ہے بیٹر جنہاک سیاست ہوتے میں تو سیاست اچھے ساکھ چلی ساس موسائے گی اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد میں اس میں وائل چکن ایڈ کر دوں گی اب اس میں میں شیڈڈ چکن ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے میں اس میں کوک کروں گی کتنی اچھی سٹفنگ تیار ہوئی ہے اب میں اس کو تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے اور اس کو کوک کروں گی اس کے بعد سٹفنگ برکو ریڈی ہے اس میں میں اوریگانو لیوز راہ دوں گی کیونکہ یہ فیلنگ بلکل ریڈی ہے ہمیں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھوں گی کیونکہ بلکل گرم فیلنگ آپ نے اس میں نہیں لگانی اس سے صحیح نہیں بنتے ہمیں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھوں گی جب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی فیلنگ تو ابھی میں ڈانٹ تیار کروں گی یہ دیکھیں ڈوہ جو ہے اچھے سے رائز ہو گئی ہے میں اس کو اس طرح نکال کے اس کو اچھے سے اس طرح سے اس کی ایئر اچھی سے نکال لیتی ہوں اب میں ان کے ایک جیسے ان کی کٹنگ کر لوں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں ان کے میں ایک جیسی کٹنگ کر لی ہے ہمیں اس کے ایک جیسے پیڑے بنا لوں گی یہ دیکھیں ایک جیسے میں نے چھے اس کے پیڑے بنا لی ہیں آپ میں ان کو ان کی گول ان کو رول کر کے اس کی پی میں سٹرپنگ کروں گی میدہ ڈسٹ کر کے اس کو میں لائٹ سا بیل لوں گی یہ دیکھیں اس سائز کا بیل لینا ہے اب میں اس کے سائیڈوں پر سٹرپنگ کروں گی یہ جو فیلنگ میں نے پناہی تھی یہ اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے اب میں اس کے سائیڈوں پر اس طریقے سے یہ میں نے سٹرپنگ کر دی ہے اب اس کو اس طرح اٹھا کے اس طریقے سے بند کر دینا ہے یہ دیکھیں اور اس کے اندر یوں پھول کر لینا ہے سراخ کر لینا ہے اس کے اندر اس طریقے سے اور یوں اس کو ہاتھ میں لے کر اس کو اچھے سے بند کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے اس کی سائیڈیں بند کر دی ہیں اور یہ ڈونٹ کی شیپ آگئی ہے اب میں نے یہ ٹرے میں اویل سے گریس کر کے اس کو رکھا ہے اس کو بنا کے سب کو میں اس طریقے سے اس ٹرے میں رکھ دوں گی میں نے انڈا پھینٹ کے رکھا ہے اس کے اوپر انڈا لگا کے میں پہلے ان دونوں کو بیک کرنے کے ریکھوں گی کیونکہ میری بیکنگ ٹرے چھوٹی ہے تو اس میں دو ہی بیک ہوں گے یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر کلونجی لگاؤں گی اب تیل بھی اسمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے کلونجی ان کے اوپر بہت اچھے لگتی ہے اس لئے میں اس کے اوپر کلونجی لگاؤں گی اوپر کو میں نے پہلے سے پریویٹ ہونے کے لیے رکھتیا تھا اچھے لیں اس کو میں وائن نائنٹی ڈگی سیٹی گریڈ پر بیک کروں گی یہ دیکھیں مزیدار ڈونرز بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں کتنی اچھی لکائی ہیں ان کی میں آپ کو یہ دیکھیں کتنے اچھے اور سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنے ہیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں بہت ہی مزیدار بنے ہیں آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہ اور مجھے کمنٹس باکس میں بتانا ہے ٹکن ڈونرز کی آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی